السلام علیکم آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بازو کے بہت پیارے سے ڈیزائننگ آئیڈیا کے لیے بازو کو کپڑے کا پیس اتار لیا ہے اور اس کو پھیلا کے رکھ کے میں نے چار ان چڑائی میں کپڑے کا ایک پیس جو ہے اس پہ کٹ لگا کے تو چار ان چڑائی میں ایک پٹی جو ہے وہ لمبائی سے ہی ہم نے اس طرح سے اتار لینی ہے اتار کے سائٹ پہ کر لینی ہے جو باقی کپڑا بچ گیا ہے اس کی میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اس کی بھی دو پیس بنا لینے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب چیک کپڑے کا ایک پیس لے لیا ہے چڑائی اس کی چار انچ ہے اور لمبائی میں ہم نے چھے چھے انچ پہ تین اس کی پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے اور پھر ڈبل فولڈ کرتے ہوئے دو دو انچ چڑائی میں ہم نے چھے پٹیاں تیار کر لینی ہے اس ڈیزائننگ میں لاسٹر کا استعمال ہوگا ساڑے تین انچ لمبائی میں میں نے لاسٹر کا پیس لے لیا ہے اب جو تو بڑے پیس لیے تھے ان کی میں نے ایک سائٹ پہ فرنٹ سائٹ سے فولڈنگ کرنی سٹارٹ کر دیا لاسٹر کو رکھتے رکھتے سال 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 کر لی ہے تاکہ لاسٹر کا ہماری جو ہے اس حصے میں اچھے سے فکس آ جائے سیفٹی پن کی مدد سے ہم نے لاسٹر کو اس میں سے گزار دینا ہے اور پہلے ایک سائٹ سے سیٹ کرتے ہوئے یہاں سے سلائل لگا دینی ہے اور پھر سلائل لگانے کے بعد باقی جو حصہ رہتا ہے اس میں بھی لاسٹر کو گزارتے ہوئے اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے دوسری سائٹ بھی ہم نے سلائل لگا کے کور کر دینی ہے اور دونوں پیس جو بڑے تھے اس کو میں نے اس طرح سے لاسٹر سے تیار کر لیا ہے اب جو چیک والا کپڑے کا پیس لیا تھا دو ان چڑائی میں اس کو آدھا آدھا انچ اندر کو فولڈ کرتے ہوئے ایک ان چڑائی میں پٹی تیار کر لیا ہے پھر ایک اور تیر لگا کے اس کو آدھا انچ تیار کر لیا ہے اور اس طرح سے نشان لگا لیا ہے ہاں فولڈ کرتے ہوئے سینٹر میں یہاں لگا لینے ہیں میں نے پیاری سی سلائل لگ چکی اب یہ جو سلائل ہے اس کو بلکل اس طرح سینٹر میں رکھتے ہوئے اوپر والے حصے کو بھی سیٹ کرتے ہوئے یہاں ہم نے بلان لینے ہیں اچھی پیاری سی نوک یہ ڈبل کپڑا ہے تو اس کو اب سائیڈوں سے سلائل لگا کے ہم نے کور کر کے تو شولڈر کے لیے جو پٹی تیار ہوتی ہے سیم وہی پٹی ہم نے تیار کر لینی ہے اسی طرح باقی پانچ پٹیاں بھی میں نے تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھے کی چھے پٹیاں ہماری تیار ہیں اب جو چار انچ چڑائی میں کپڑے کی پٹی لی تھی دو انچ پر نشان لگا کے تو پہلے پٹی کو اس طرح رکھتے ہوئے ہم نے اٹیچ کر لینا ہے پونہ انچ کے مارجن سے دوسری اور پھر تیسری دوسری سائٹ پہ بھی سیم اوپا نیچے ایسے ہی رکھتے ہوئے ہم نے تینوں پٹیوں کو اٹیچ کر لینا ہے اٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ان کی لوگ کے اوپا نیچے آ رہے ہیں اب یہ جو لاسٹک والا پیس ہے اس کی سیدھی سائٹ پٹیوں کی طرف رکھتے ہوئے ایکسٹرا میں نے ڈیڑھنگ تقریبا کپڑا آگے رکھا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر دوسری سائٹ بھی فولڈ کر لینا ہے اور یہاں ہم نے لگا دینی ہے سلائی چار انچوڑائی والی پٹی جو ہے وہ چوڑی پٹی کی ایک سائٹ پہ اٹیچ ہو جو کی اب اس طرح اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد دیکھیں یہاں ہم نے نشان لگا لینا ہے کٹ لگا لینا ہے تاکہ دوسری پٹی بھی جو ہے ہماری فرنٹ سائٹ سے برابر لک پہ آ جائے گائز ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اب یہ جو سینٹر والا حصہ ہے اس کو اتشا سے اندر کو سیٹ کرتے ہو یہاں ہم نے کہہ لینے ہے ترپائی ترپائی ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے بہت پیاری سی اب یہ جو پٹیاں ہیں ان کو اس طرح سے برابر برابر سینٹر سے رکھتے ہوئے ایکسٹرہ جو ہے ان کی نوکیں یہاں ہم نے لگا لینے ہیں مشین سے ٹانکے ٹانکے لگانے کے بعد ان کو اس طرح سے کھول لینا ہے چھے کی چھے پٹیوں کو ہم نے آپس میں جوائنٹ کر کے اس طرح سے ان کی کچھ لوگ کا جائے گی ان کے اوپر ہم نے یہاں لگا دینا ہے بٹن بٹن ماشاءاللہ سے بلیک کلر کا میں نے لیا ہے کنٹراس میں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کا وزر ضرور کیجئے یہاں آپ کو سلیوڈ زائن کے بہت پیارے پیار سے آئیڈیاز مل جائیں گے انشاءاللہ بٹن ماشاءاللہ سے دیکھیں اٹیچ ہو چکا اسی طرح میں نے تینوں حصوں پر بٹن جو ہیں وہ اٹیچ کر لیے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی آسانی سے بہت ہی پیارا سا یونیک سا گل سٹاپ کے لیے جو ہے سلیوڈ زائن کا تیار ہو چکا ہے بازو کی اندر والی سلائل لگا کے تو آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ارحمدللہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ میری چینل پر آنے کے لیے مجھے سننے کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ